اولانا عبد المعید مصباحی صاحب قبلہ مدرس جامعہ رزبیہ مظلوم گرسائے گن کہ بارگاہ میں بڑے عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت پرچی خطابت کو زینت بخشیں بس اس خیال کے ساتھ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں شیر اگر اچھا ہو تو پہید بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ بول لیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں اور کربلا میں اٹھ اٹھ کے دیکھتی تھی تلوارے کربلا میں اٹھ اٹھ کے دیکھتی تھی تلوارے سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں اور کل حزین کی فوجیں کل کی کل پہتر تھی کل حسین کی فوجے کل کی کل پہتر تھی اب دیکھئے حسین کی فوجے کہاں سے کہاں تک ہیں آئیے آنے والے مہمان کا استقبال کر لیا جائے نارے تکبیر اچھا یہ بتائیے آپ حضرات کھانا کھا کے آئے اچھا یہ بتائیے آپ حضرات اپنے گھر سے اجازت دے پہی نہیں بولتا ہے جو کسی کے اوپر کسی کا پریشن ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کسی کا پریشن نہیں ہے تو بگئے جھجک بولیے نارے تکبیر اب ایڈ کا جواب پتھر سے دیا گیا سمجھ رہے آپ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت ذکرِ شہدہِ کربلا شہیدِ عظم نارے تکبیر نارے رسالت نمبر نور پر قصیص فرمائی موفقر محترم علماء ملت اسلامی جملہ سامنی سامنی آدھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والد نحمد رو نسلی ونسلیم ونسلیم ونہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنس جرات المستقیم قائلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگام عطا الانسان ان فتعا عملہو اللہ میں سلاس آمند باللہ صدق اللہ اللہ وصدق رسولہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والد سنت جمعی و فصالی صلو علیہ باہد کروں تیرے نام پہ جا فدا بس جا کہا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں علامہ کفائیت علی کافی کو جب تختے دار پر لایا گیا جب آپ دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ نے پڑی اچھی بات کہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بل بلے اڑ جائیں گی سونا چمر رہ جائے گا کتنے لوگ آئیں گے چلے جائیں گے کتنے آئیں گے رہیں گے کوئی ایک سال کوئی تین سال کوئی پچیس سال کوئی ستر سال کوئی اسی سال جانا نہ آنے والوں کی گمی آنے والے آتے ہیں روزانہ جانے والے بھی روزانہ جاتے ہیں جاتے کی نہیں جاتے ہیں بڑا اچھا سر رہے ہیں جراری کے زندہ دل مسلمان سلامت رکھے آلہ حضرت کے مسلح پر بڑی اچھی نظامت آپ سن رہے ہیں نقیبِ آزمِ ہندوستان جنابِ محترم قاری نیہا رضا کے زبان سے دعا کر دیں آپ کے گاؤں کا بچہ اللہ ترقی آتا فرمائے ہیں جس بستی سے جو تعلق رکھتا ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو بستی کامیاب ہوتی ہے اس لیے اپنے گاؤں میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کیا کریں اگر یہ کامیاب بنیں گے تو میرے گاؤں کا نام رسل کریں بات کر رہا تھا نہ آنے والوں کی کمی نہ جانے والوں کی کمی کتنے آئے کتنے گئے کتنے بچے روج پیدا ہوتے ہیں کتنے جنازی روج پڑے جاتے ہیں نقبرستان میں لیٹنے والوں کی کمی اس زمین میں جانے کتنے لوگ آئے اور دفن ہو گئے زمین کا سینہ کتنا چھوڑا کہ اس زمین نے بڑے بڑے ظالموں کو بھی اپنے اندر سمایا بڑے بڑے منصبی زمین کے نیچے آرام کر رہے ہیں بڑے بڑے عادلی زمین کے نیچے آرام کر رہے ہیں ایک سے بڑا ایک انسان آیا زمین کے نیچے سما گیا اور اپنے سینے میں اتنی بوسا زمین نے رکھی کہ اس زمین کے اندر ہر ایک سما گیا ایک دن آئے گا ٹوری دنیا سما جائے گی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سارے زمین کے نیچے سما جائیں گے زمین کے اوپر جو چل رہا ہے ایک دن نیچے رہنا پڑے گا آج اوپر چلنا ہے اگر صحیح سے اوپر چلنا سیکھا ہے تو زمین میں آرام نیچے آرام بلے گی حضور حافظ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی اپنے ایک مقولہ بڑا قیمتی ان کا مقولہ ہے کہا زمین کے اوپر کام ہے نیچے آرام ہے زمین کے اوپر کام نیچے آرام ہمارا کیا ہم اوپر آرام کلاش کر رہے ہیں نیچے کی کوئی فکر نہیں ہے اوپر محل بنائے اوپر بلڑنگیں بنائے اوپر مکان کی تعمیر کیے یعنی جو آرام چاہ رہے ہیں وہ دنیا ہی میں آرام چاہ رہے ہیں مرنے کے بعد نہیں چاہیے کیا ساٹھ سال کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی کسی ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھاتا وہ اس نے کہا تھا کہ ساٹھ ستر سال کے لیے بھی ایک مکان کی ضرورت ساٹھ ستر سال کی زندگی کے لیے مکان کی کیا ضرورت ہے ساٹھ سال تو یوں ہی گزر جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس مکان کی ضرورت وہ مکان اچھا بننا چاہیے جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کب تک وہاں رہنا ہے یا تم مہمانوں کی طرح آئے ہیں چلے جائیں گے میرے آقا فرماتے ہیں کن فی دنیا کا ان کا گریب دنیا میں ایسا رہے جیسا ایک مسافر رہتا ہے سب حالتیں سفر میں ہیں مسافر ہیں اور آج ہم جانی جناب مرہوم اخلاق کے برسی کی فاتحہ کے موقع پر حاضر آئے ہیں سارے لوگ ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرما دے کوئی اسی گھر سے کسی کے باپ کا جنازہ نکل جائے کوئی معمولی بات نہیں کسی کے گھر سے کسی بیٹے کا جنازہ اٹھ جائے کوئی معمولی بات نہیں کسی گھر سے اگر کسی کا ماں کا جنازہ نکل جائے ماں باپ اتنی عظیم شئے ہے کہ ان کے سائے کے نیچے بچوں کو جو سکون ملتا ہے ائر کنڈیسر روم کے اندر وہ سکون میسر نہیں آتا کبھی جانا ممبئی کے اندر ہوتلوں میں ٹھہرنا ایسے کمرے لینا جس میں ایسیاں لگی ہوں پنکے لگے ہو لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے قدموں میں سو کر مجا آتا تھا ماں اگر آنچن فیلا کر لے ٹال لے گی اس میں وہ مزہ آئے گا وہ مزہ وہاں تجھے کمرے میں میسر نہ آئے گا باپ کیا ہے باپ ہمارے لئے کیا نہیں کرتا ہے باپ کی یاد تب ستایا کرتی ہیں جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے باپ کتنی بڑی چیز ہوا کرتا ہے باپ کی اہمیت تب پتا لگتی ہے جب باپ ہوتا نہیں ہے جب گرتے ہو تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے تب باپ کی یاد آتی ہے جب کوئی فکر کرتے ہیں رات گزر جاتی ہے فکر کرتے کرتے حل معلوم نہیں چلتا ہے تب باپ کی باپ کی ضرورت پیش آتی ہے شادی دیا آتے ہیں تب لگتا ہے کاش میرا باپ ہوتا جب شہرہ سجا ہوتا ہے سارے فینسلیں لینے والا تو باپ آج موجود نہیں ہے تب باپ کی یاد آتی ہے جب چیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تب باپ کی یاد آتی ہے یار جب مصیبت میں پڑھو گے تب تمہیں اپنے باپ کا چہرہ یاد آئے گا کاش کوئی ایسا تو ہوتا جو بازو پکڑ کر تجھے تھام لیتا اور کہتا بیٹے تو کوئی فکر نہ کر بتا تو صحیح جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کتنی مصیبت میں بیٹے پڑھ جاتے ہیں لیکن یاد رکھو یہ بھی ہمیں سکر شبر کی جو دولت ملتی ہے کیسے ہمیں سکون ملتا ہے یہ بھی کرولا والوں کا صدقہ ہے دیار معمولی بات ہے کرولا والوں کی جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہو جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے خیمے جلائے گئے ہو جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے بھائی کے بازو کاٹ لیے گئے ہو جن کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہو جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے بھتیجے قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی ہو یار کربلا والوں کا صدقہ ہے جو ہمیں سبر دے رہا ہے کربلا کربلا کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر باپ چلا جائے تب بھی صبر کرنا ہے بیٹا چلا جائے تب بھی صبر کرنا ہے ماں دنیا سے چلی جائے گی تب بھی صبر کرنا ہے یار حسین ہمیں ہر پیغام دے رہے ہیں کربلا کی سرزمین ہے ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے ننے ننے بچے ہیں کنام علی اسگر ہے دوسری کو سیدہ سکینہ کہتے ہیں سات سال کی بیٹی ہے سیدہ سکینہ ایک چھے ماہ کا بچہ جسے دنیا علی اسگر کہتی ہے اللہ پر ان ظالموں نے ان بچوں پر پانی بند کیا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پانی پیلایا ہے آج پانی ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے خیمہ لگا ہوا ہے پانی جیسے ہی بند کیا گیا ہے سارے لوگ پیاؤ سے بلکنے لگے ہیں ساری حلق سوک گئی کانٹا بن چکی تھی اب زبان سے ان بچوں کی آواز بھی نہ نکر رہی تھی اب تک رونے کی جو آواز آتی تھی علی اسگر کبھی روتے تھے اب وہ رونے کی آواز بھی بند ہو گئی ہے اللہ اکبر میدان کربلا میں جب پانی بند کر دیا گیا ہے خیمہ لگا ہوا ہے ایک ننی منی بچی جس کو دنیا سیدہ سکینہ کہتی ہے سات سال کی بیٹی ہے دھوڑتی ہوئی آئی اپنے دوسرے خیمے کے اندر جہاں پر چچا ابباس ان کے رہا کرتے ہیں یہ حسین کی بیٹی ہے حسین کی بیٹی ہے سیدہ زینب کی پتی جی ہے حسین کے شہزادی سات سال کی عمر ہے آنے کے بعد چچا کے پاس آئی آنے کے بعد کہتی ہے چچا زندگی گزر گئی تجھ سے کچھ سوال نہیں کیا ہے زندگی گزر گئی کوئی چیز تجھ سے ماغی نہیں ہے چچا آج مسئیبت کی گھڑی آئی ہے اور اس مسئیبت کی گھڑی میں تجھ سے کچھ ماغنے کے لیے نہیں آئی ہو اپنے لیے نہیں ماغنے کے لیے آئے میرا جو بھئیہ ہے چھے ماہ کی اس کی عمر ہے اس کی پیاس مجھے دیکھ ہی نہیں جاتی ہے اس کی زوان تو کٹا بن چکی ہے اب تو الفاظ بھی زوان سے نہیں نکلتے ہیں اپنی پیاس کی بات ہوتی پرداش کر لیتی تیری بھتیجی نے کبھی تُس سے کوئی سوال نہیں کیا ہے چچا آج ایک سوال کرنے کے لیے تیرے دروازے پر تیری دہلیز پر آئی ہو چچا مجھے خوب پتا ہے اس مسئیبت کی کھڑی میں اگر کوئی انتظام کر سکتا ہے تو تُو کر سکتا ہے اگر پانی لا کر دے سکتا ہے چچا تُو لا کر دے سکتا ہے کوئی پانی لانے والا نہیں ہے اللہ ورغازی ابباد سے جب اتنی بات کہی ہے اگر آپ کی چھوٹی بچیاں دامن پکل کر کہے باپ مجھے یہ چاہیے ہیں بتا تو صحیح اگر دینا سکے گا تو آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے دل کرو روئے گا کہ کاش میری بھتیجی کے لیے بیٹی کے لیے میں ایسی چیز لا کر دے دیتا اللہ ورغازی ابباد کیسا وقت کیسا ہے جہاں پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے بتیجی نے کہا تا غازی ابباد چچا ابباد پانی لا کر دے دے اپنی پیاس کی منجھے ضرورت نہیں ہے اپنے لیے طلب نہیں کر رہی ہو بلکہ میرا جو پھئی علی اسگر ہے چھے ماہ کا ہے ابھی تک اس کی زبان سے زبان چڑھ رہی تھی الفاظ بھی نکر رہی تھی اب تو اس کی حلف اتنی سوک چکی ہے زبان پانٹا بن چکی ہے کوئی رونے کی آواز بھی نہیں دیتا ہے اللہ ورغازی ابباد اٹھے ہیں حسین کے پاس جگ گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں بھائی حسین مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دے میں مشکیزہ ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہوں اب مجھے روکنا نہیں آت کسی اور انہیں نہیں کہا ہے بڑی تمناے لے کر میری فتیجی میرے پاس آئی تھی بڑی عرضویں لے کر میرے پاس آئی تھی آج مجھے منع نہیں کرنا اب مجھے منع نہیں کرنا اللہ ورغازی ابباد نے جب اتنی بات کہی ہے حسین کے آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی ایک دوبارہ یہ ایک اور گم مل جاتا ہے اس لیے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے اگر غازی چلے جائیں گے تو کون واپس آئے گا یہ قافلے کے کونے علم بردار ہیں یار علم لے کر یہ چلا کرتے ہیں آگے آگے یہ جاتے ہیں پیچھے پیچھے قافل آجاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی جانتا نہیں ہے تو ہی میرے قافلے کا علم بردار ہے علم اٹھانے والا تو ہے آگے آگے تو چلتا ہے تو ہی کرتا ہے اس کی قیادت پورے قافلے کی اگر تو چلا جائے گا تو بتا تو صحیح میرے قافلے کا علم لے کر کون آگے آگے چلے گا اللہ ورغازی اتنی بات کہی ہے قاضی اقباس نے کہا تھا بھائی میں اس لیے نہیں آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ پانی کی ضرورت مجھے نہیں ہے میں تو پرداش کر رہا ہوں سبر کر رہا ہوں لیکن علی عزقر کے پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے سیدہ سکینہ کی فرمائش ہوئی ہے اس لیے آج مجھے اب مجھے روکیے نہ روکیے گا نہیں اللہ ورحسین نے دیکھا اسرار پڑھتا گیا پڑھتا گیا حسین نے کہا اجازت ہے جب حسین کی طرف سے اجازت ملی غازی اقباس کو خیمے کے اندر آئے تیاری کرنے لگے تھوڑا سوالہ تلوار اٹھائی مشکیزہ ہاتھ میں لیا ہے اللہ کو مشکیزہ اٹھاتے ہیں ظالموں کا پہرہ لگا ہے پانی پر پہرہ بٹھائے ظالم کھڑے ہیں تیر ہاتھ میں ہیں تلوارے ہاتھ میں ہیں خنجر لیے ہوئے اللہ ورحسین پر پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے یہی عزیدیوں کے طرف سے حکم تھا ایک قطرہ بھی پانی اگر حسین کے خیمے میں پہنچ گیا ساری عورتیں بیبا بنا دی جائیں گے سارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے یار ہمارے غربار لوٹ لیے جائیں گے اللہ پر پہرہ لگایا گیا ہے ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوارے ہیں غازی عباس بڑے حسین کے ساتھ نکر رہا ہے غازی عباس بڑی حمد کے ساتھ نکلتے ہیں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں عورتیں آ کر خیموں کے دروازوں پر کھڑی ہیں آخری سلام کر رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں آخری سلام ان کا لے کر پھر آپ دوئے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور میدان میں پہنچے ہیں جب غازی عباس میدان میں پہنچے ہیں دشمن ڈٹے کرے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں غازی عباس آ رہے ہیں اللہ پر آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں غازی عباس نے بڑی ہمبت سے کام لیا ہے آسمی خون جس کی رغوں میں ہوتا ہے وہ تمہیں اتنا بہادر ہوگا یار ان کے گھر میں بچہ بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے جب حضرت عباس نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد جب چیرتے ہوئے صفوں کو نہر فراد کے قریب پہنچے ہیں جب نہر کے آپ قریب میں گئے ہیں تو پانی آپ نے مسکیزے میں لیا ہے اس کے بعد مسکیزہ جب آپ کا بھر گیا تو آپ نے سوچا جب نہر کے قریب آ گئے ہو نہ ہو کئی دن ہو گئے دو دن ہو گئے قریب تو کئی دن ہو گئے پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں اترا ہے تو آپ نے پانی اتھایا اور لبوں سے قریب کیا ہے جیسے ہی لبوں سے قریب کیا تنا تو یاد آگئی سیدہ سکینہ کی یاد آگئی علی اسگر کی یاد آگئی حسین کی یاد آگئی قاسم کی یاد آگئی یار اپنے اہلِ بیتی اطہار کی سب کی یاد آگئی سکینہ نے پانی نہ پیا تو پانی پی لے گا یہ انصاف نہیں ہوگا یہ کونسا انصاف ہوگا کونسا عدل ہوگا چھوٹا سا علی اسگر ابھی اس نے پانی نہیں پیا ہے جب یہ مشکیزہ خیمے کے اندر پہنچ جائے گا اس کے بعد تو پانی پینا اللہ اکبر غازی ابباس نے جو پانی لیا تھا نا اور چلو کو جو قریب کیا تھا مو سے اس پانی کو پھیک دیا اس پانی کو پھیکنے کے بعد جلدی سے فوراً مشکیزہ اٹھایا گھڑے پر سوار ہوئے انڈ لگائی ہے ظالم پھیرنے لگے آپ خطور آپ کی طرف نیزوں کی بارش ہونے لگی ہے نیزے چلنے لگے تلواریں چلنے لگی کوئی تلوار مارے کوئی نیزہ مارے ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا ہے کہ آپ کا بازو کٹ گیا وہ بازو جس میں آپ پانی کو پانی کو اٹھائے ہوئے تھے مشکیزہ جس ہانس سے اٹھائے ہوئے تھے وہی مشکیزہ اسی پر ظالم نے جب نیزہ مارا ہے وہی کٹ کے نیچے گر جاتا ہے اللہ کو غازی ابباس نے فوراً کیا کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو لیا ہے اور اس پالے ہاتھ بلادہ ہے یار انگلی کٹ جاتی ہے تو ہوش و ہواس میں اڑ جاتے ہیں انگلی کٹ جاتی ہے تو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے یار ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کیا میرے ساتھ ہے چھوٹ رہا ہے موبائل کدھر جا رہا ہے چشمہ کدھر جا رہا ہے ہاتھ میں ذرا سی چوٹ لگ جائے مٹسائیکل سے کبھی گر کے دیکھ لینا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے غازی ابباس نے فوراً مشکیزہ لیا ہے اس ہاتھ میں اٹھایا ہے ایک ظالم نے نیزہ مارا ہے وہ ہاتھ میں گر گیا ہے اللہ خود غازی ابباس کے دونوں ہاتھ الگ ہو گئے ہیں غازی ابباس نے فوراً کیا کیا مشکیزہ لیا دانت کے نیچے دبا لیا ہے یہی کوشش ہے کسی طریقے سے ہو سکے خیمہ حسین کے اندر یہ پانی کا پانی کا مشکیزہ پہنچا دیا جائے اللہ خود دانتوں کے نیچے دبایا ہے ایک ظالم نے ایسا تیر مارا ہے ایسا تیر مارا مشکیزے کے اندر وہ تیر لگتا ہے پانی کربلا کے سر زمین پر پھکنے لگ گیا اور زمین میں کربلا پر پانی وہ جو لا رہے تھے غازی ابباس وہ پھک گیا ہے اس کے بعد غازی ابباس کی قیفیت کیا رہی ہوگی پانی بھی گیا ہے بازو بھی گئے ہیں ظالموں نے بازو بھی الگ کر دیئے ہیں غازی ابباس اب خود سے نیچے آنے لگے ہیں یار یہ بات جب میں پڑھتا ہوں یا کہتا ہوں تو میرا دل ٹکلے ٹکلے ہوتا ہے غازی ابباس کے تو بازو نہیں تھے جب گھوڑے سے نیچے آ رہے ہوں گے کیا قیفیت رہی ہوگی انسان جب چھت کے اوپر سے گرتا ہے کہیں سے گرتا ہے ہاتھوں کو لگاتا ہے کہیں چوٹ نہ لگ جائے ہاتھوں کا سہارہ دیتا ہے لیکن غازی ابباس اب نیچے آ رہے ہوں گے بتا تو صحیح تو کون سے ہاتھ لگائے ہوں گے ان کے ہاتھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر غازی ابباس جب نیچے آئے ہیں ان کا خون بہا ہے تربلا کی سرزمین پر آواز دیتے ہیں اے میرے بھائی میری خبر لو اللہ اکبر حسین نے دھوڑ لگائی ہے غازی ابباس کے پاس آ رہے ہیں اٹھایا اپنے بھائی کو اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا اب آپ نے ناشے کو اٹھایا ہے خیمے کی طرف چلنے لگے ہیں لیکن غازی ابباس کا خون رائے گا نہیں جائے گا حسینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا تربلا کے سرزمین پر نیزیں ضرور تمہارے پاس تھے تلواریں ضرور تمہارے پاس تھے لیکن یاد رکھو ابباس کا لہو آج بھی کہتا ہے کربلا کے سرزمین کا زرہ زرہ آج بھی دنیا سے پکار کر کہتا ہے اے یزیدیوں کیا سمجھ رہے ہو غازی کے پاس اکلم کر دیئے کیا مشنِ حسین ختم ہو جائے گا نہیں حسین آج بھی زندہ ہے قیامت تک حسین زندہ رہے گا آج بھی کربلا کے سرزمین سے آواز آ رہی ہے قتلِ حسین اصل میں مرکے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا نارے تقدیر نارے رسالت ذکرِ شہدہ کربلا نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری یزید جاتا ہے تب ہمیں صبر آتا ہے جو ہم بزرگوں کی تاریخ کریں ان کی کس سے پڑھتے ہیں بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تب پتہ لگتا میرے بزرگوں کے سامنے کتنا بڑی بڑی مصیبتیں آئیں جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں سیرت تب مجھے سبر آتا ہے جب باپ جاتا ہے تب مجھے حسین کی یاد آتی ہے اور تب مجھے کربلا کی تاریخ سے اور کربلا سے کی جو ہمیں پیغام دیا گیا امام حسین نے دیا ہے تب مجھے سبر آتا ہے ورنہ باپ کے باپ چلا جاتا ہے اس کی جو موجودگی ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے اس کو کوئی بھر نہیں سکتا ہے باپ اونسی چیز کا مالک یار سہارا باپ دیتا ہے باپ میری روزی کی تلاش کر جب تک باپ رہتا ہے بیٹوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی جس دن باپ جاتا ہے پڑی فکریں لاحق ہوتی ہیں پھر زندگی ایک کھٹن سی ہو جاتی ہے پھر زندگی میں جینا بے مقصد ہو جاتا ہے باپ رہے تو ایسا لگتا ہے سر پر ایک بادن سا بنا ہوا ہے سایہ بنا ہوا ہے جس دن باپ جاتا ہے اس دن سب پتا لگ جاتا ہے آپ تجھے بتاؤں زمانے جاہدیت کی کہانی لوگ باپوں کے ساتھ یا کردار کرتے تھے کچھ تو ایسے تھے جو اپنے باپ کو مارا کرتے تھے یاد رکھو یاد رکھو باپ کو ماریں گے تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا ماں کو ناراض کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ماں باپ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ کچھ نہیں ہے یہ زندگی چند دن کے لیے آئے بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے یاد ایک دن مجھے یہ رات میری گزرے گی یا نہیں گزرے گی ایک مہینہ گزرے گا کی نہیں گزرے گا کوئی موت کا کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے کونسا وہ لمحہ ہوگا ہماری موت کا اس لیے کہتا ہوں کہ موت کی تیاریاں کرتے رہو اس لیے پتہ نہیں موت نے کس موڑ پر آ کر میرا گریبان پکڑ لیا آج تو ہم خیال کرتے ہیں ہمارے چار بیٹے ہیں اور چار بیٹوں میں خیال کبھی یہ ہوتا ہے اس بیٹے کو عالم دین بنائیں گے اس بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے اس بیٹے کو قاریہ قرآن بنائیں گے اس بیٹے کو محدث بنائیں گے اللہ حبر یہاں تک یہ خیال کرتے ہیں میاں بی بی بچوں کو بیٹھا کر لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے موت کا فرشتہ آکت دروازے پر کہتا ہے نادان خواب کتنے بڑے بڑے دیکھتا ہے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے طبیب بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے جا رب کی بارگاہ حضرت تیرا حکم آ گیا ہے تجھے پہنچنا اب تو رب کی بارگاہ میں ہے خواب دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بڑے یار خوابوں سے یہ تعبیر جو بنائی ہے یہ مر مر مٹنے والی تعمیر ہے اس کو ختم ہونا ہے اس بیلنگ اور جو تعمیر ہم رکھ رہے ہیں یہ ہمارے خیال کی تعمیر ہے اس کے زندگی کے ایک دن کا پتہ نہیں کہ ایک دن ہمیں زندگی میں اور ملے گا یا نہیں ملے گا یہ رات گزننے کے بعد دوسری رات آئے گی یا نہیں آئے گی میرے بھائی اپنی فکر کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنا لو آو میں تمہیں بتاتوں انسان دنیا میں آتا ہے کیا نہیں کرتا ہے سب کچھ کیا اس نے مکان خریدا ہے پلات بنایا مکان تیار کرنے کے بعد اس نے یہ احساس کیا کہ مکان کے اندر پلاستر ہونا چاہیے پلاستر اس نے کروایا اور اس کے بعد وہ خیال کرتا ہے میرے مکان کے اندر فرش میلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایٹ بچنا چاہیے ایٹ کو بچھایا ہے فرش پر پھر اس نے ماربل کو بچھایا اور چمکنے لگا پھر پھر اس کے بعد خیال کرتا ہے پانی کا انتظام نہیں ہے ہر جگہ پانی پہنچائے ٹنکی رکھوائی اور ٹنکی جب فٹنگ کروا دی ہے ہر جگہ پانی پہنچنے لگا ہے اب توجہ کرنا یا ایک انسان کا خیال کیا ہے ماربل بی بل لگا دیا ہے پتر لگایا گھر چمکنے لگا ہے بجلی کا انتظام کیا ترہ ترہ کے لائٹوں سے اتنا گھر روشن کر دیا گھر اتنا منور ہو گیا گھر چمکنے لگا جب گھر بن کے تیار ہو گیا موت کا فرشتہ آ کر کہتا ہے نادان تو نے جو گھر بنایا ہے اپنے رہنے کے لیے نہیں بنایا تیرا جی تو عارضی گھر ہے اب تجھے جو رہنا ہے وہ قبر کے مکان میں رہنا ہے اللہ اگر وہ تو چلا گیا یا جس نے ماربل لگائے تھے اتنی خوبصورتی کے ساتھ مکان بنایا ہے یہ دنیا میں آنے کے بعد انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن موت کی تیاری خون کرے گا جو یقینی گھر گھر ہے جہاں کوئی اجالہ نہیں ہے جہاں کوئی روشنی نہیں ہے کہوں سے روشنی لے کر جاؤ گے دنیا میں بہت ملیں گے تمہیں ایسے جو کہیں گے زندگی پر ترہ ساتھ دیں گے زندگی پر ترہ ساتھ دیں گے لیکن پھر ساتھ چھوڑ کر چلے آتے ہیں اللہ اگر جس دن سانسوں کے دوری ختم ہو جائے گی سانسوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا جس دن روح نکل جائے گی تو مٹی کے دھیر بن جاؤ گے پھر بھائی بھی تجھے نہ پوچھے گا تجھے باپ بھی تجھا تیرا باپ بھی تجھے چھوڑ کر قبرستان چلا آئے گا سارا حجوم تو آئے گا رشتے دار آئیں گے آئیں گے جگہ جگہ اعلان بھی کر دیے جائیں گے پھلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے پھلاں صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں جنازہ پڑھ کے تب منو مٹی ڈال کر تجھے دبا کر زمین کے نیچے چلے آئیں گے جو ہزار ہزار قسمیں کھا کر کہتے تھے ترہ ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے آنے کے بعد وہ سارے لوگ کاروبار کریں گے کاؤن کس پر بھروسہ کرتے ہو یار عزیز و اقارب سب چھوڑ کر چلے آئیں گے سارے رونے والے رونا بند کر دیں گے آنسو بہانے والے آنسو بہانہ بند کر دیں گے کبھی محفلوں میں تمہارے تذکرے بھی ہونا بند ہو جائیں گے وقت غزرے گا تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا کیا سمجھتے ہو یہ فریبی دنیا ہے تمہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا تمہارے نام پر محفلیں قائم نہیں ہوگی آج ان کے بیٹے بڑے نیک ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی برسی کے موقع پر فاتحہ اور اس پروگرام کا انعقاد کر آیا ہے ورنہ ایسے بھی بیٹے ہیں جو باپ کو یاد تک نہیں کرتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں آتی ہے کہ باپ پیتا اللہ اکبر ایسا بھی وقت آئے گا کوئی تمہیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا سارے لوگ تمہیں مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے آئیں گے پھر بتا تو سہی ایسے ایک مصیبت کی گھڑی میں ایسے ماحول کے اندر جب ظلمت کا خر ہوگا قبر ہوگی قبر جیسا اندھیرہ ہوگا دینے والا نہیں ہوگا کوئی بازو پکڑ کر ہنسنا دینے والا نہیں ہوگا کوئی فکر کو سمالنے والا نہیں ہوگا بتا تو سہی اندھیری قبر کے اندر جب دنیا چھوڑ کر چلی آئے گی اب کون تیرے کام آئے گا آزرا ذہن قریب کر جب ساری دنیا والے تیرے عزیز و عارب چھوڑ کر چلے آئیں گے ایسے وقت میں اگر کوئی سہارہ دے گا وہ آمیرہ کا لال ہوگا اگر کوئی سہارہ دے گا حسنین کا نانا ہوگا پاپی ماں کا بابا ہوگا وہ آئیں گے مشکلیں آسان کریں گے حقرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے چلوا فرما ہوگی جب تلات رسولہ نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا نارے تکبیر نارے رسالت اللہ بہت سبحان اللہ ایسے وقت میں کوئی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا اس لیے عشق مصطفیٰ اور شریعت کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو حدیث بات میں آیا کن فکر دنیا کا انہ کا غریب دنیا میں مقیم بن کے نہ رہو مسافر بن کے رہو سفر میں ہو اور جس نے سمجھ لیا ہمیں یہی رہنا ہے اس کی دنیا کے دنیا آخرت تباہ جو یہ سوچ کے رہتا ہے کہ چند دن کے لئے آئے ہیں وہ صرف زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہمیں آزمایا جائے عمل کے اعتبار سے اس لیے زندگی دی گئی ہے تاکہ ہماری آزمائش یہ آزمائش ہے ہماری اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے زندگی اس لیے نہیں دی آزمانے کے لیے زندگی دی ہے کون آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے قبر میں جب سوئے گا تو پتا لگے گا کتنی کامیاب ہو کر آیا ہے کتنا ناکام ہو کر آیا ہے سمجھ رہے کہ نہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل قبر ہے ہم اور تمہاری اور میری اوقاتی کیا ہے صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی میرے نبی نے فرمایا تم جنتی ہو عثمان زنو رین جن کا خطاب ہے نبی کی دو شہزادیاں جن کے نکاح میں رہی وہ جب قبر کا بیان کرتے یا سنتے تھے تو آنکھوں سے اس قدر آنسو بیٹے تھے داڑی مبارک بھیگ جایا گیا کیا اوقات ہے ہماری تمہاری پانچ وقت کی نماز پڑھ کا سمجھتے بڑے نیک بن گئے کوئی مکہ میں گھوم کر آیا تو سمجھتا ہے بڑے انتو حاجی ہیں کوئی اب کچھ بھی کریں حاجی بھی وہ ہے جو گناہ کرتا تھا لوٹ کر وہ گناہ اب نہیں کرتا ہے وہ حاجی ورنہ اس کے رفتار اگر وہی ہے تو کہاں تا حج کرنے گیا شوپنگ کرنے گیا مدینہ پاک ہے کی نہیں ایسا حاجی وہ جو گیا تھا تو جواری تھا اور آیا تو نمازی بنا دین کی راہ میں سانسی گزارنے والا بنا یہ اصل میں حاجی بنا مجھتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے جوانوں آج ہمار کتنے جوان جوہے میں زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں شراب نوشی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ شراب پیتے تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب نے اسے حرام قرار دیا ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے شراب سے ایک تو ذہن تمہارا ذہن بھی خراب ہوگا جسم بھی خراب ہوگا اور تمہاری آخرت بھی خراب ہوگا دونوں چیزیں جا رہے ہیں جوہے سے باز آؤ شراب سے باز آؤ کوئی بات نہیں رکھی ہے نیکی کیزن میں صرف گناہ تم خرید رہے ہو پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو گناہ بھی خرید رہے ہو پیسہ خرچ کر کے گناہ نہ خریدو خدا کا واسطہ تمہیں پتہ نہیں زندگی کا آخری دن کونسا ہو جائے آج توبہ کر کے جاؤ اس لیے معلوم نہیں کہ آخری دن ہمارا کلی ہی کا ہو یا پرسوں کا ہو اور سچی توبہ کر کے جاؤ گے قبر میں تو قبر میں بھی آرام ملے گا حشر میں بھی آرام ملے گا تب آرام ملے گا حدیث پاک میں آیا بخاری شریف کی حدیث مدینہ پاک کی کہانی ہے جلد سے بول دو یا رسول اللہ مدینہ پاک کی کہانی مدینہ میں ایک رہے نام ہے ابو طلحہ ابو طلحہ نام ہے بی بی کا نام ام سلیم ہے بی بی کا نام ادھر والے بھی بول دیں ام سلیم ہے ابو طلحہ شوہر مدینہ میں گھر ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ اللہ مولانا مفتی مونی صلی صاحب کی بلا شاعرِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے تکبیر سارے بول دو زور سے یا رسول اللہ مدینہ پاک کی بات ہے ابو طلحہ کا گھر ام سلیم بی بی ہے ایک بیٹا جس کو امیر کہتے ہیں توجہ ہے کی نہیں ہے ہاں توجہ یہ نہیں سمجھنا کہ پیسے کی توجہ ہے ایک جگہ ایک انسان تھا امہ صاحب تکبیر کر رہے تو بکنے لگے توجہ ہے تو اس نے دس کا نوٹ دیا توجہ ہے پھر دس کا نوٹ دیا چار بار کہا تو اس نے کہا بعد میں پھر کہا مہ صاحب نے توجہ ہے کہنے لگا توجہ اب ختم ہو گئی اب توجہ ہاں تو وہ توجہ نہیں سمجھ رہے توجہ ہے کی نہیں ہے ہاں مدینہ پاک میں ابو طلحہ ہم ساری ہیں بیٹا اور بیٹوں سے باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے بیٹوں سے جو فطری محبت اللہ نے رکھی ہے تمہارے سینوں کے اندر بیٹے کو اگر بیٹا پریشانی میں لگ جائے تو تم پریشان ہو جاؤ گے بیٹے پر اگر مصیبت آتی ہے تو تم پر مصیبت آئے گی بیٹا اگر کہیں پریشان ہے تو تم پریشان ہو بیٹا خوش ہے تو تم خوش ہو بیٹا سکون میں ہے تو تم سکون میں ہو ابو طلحہ انساری کے بیٹے امیر ہیں چھوٹے سے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے ابو طلحہ انساری کا حال یہ ان کی دیکھوال کرتے ہیں اپنے لال کو پیار کرتے ہیں پڑا چاہتے ہیں اللہ اوپر کون اپنے بیٹوں کو نہیں چاہتا ہے صحابی رسول ہیں ابو طلعہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ آپ بیمار پڑ گئے ان کے بیٹے جو تھے ان وہ بیمار جب پڑے ہیں ابو طلعہ انساری کے جو بی بی ام سلیم ہے اللہ اوپر تینوں لوگ بیٹے ہوئے ہیں بیٹا بھی بیٹا ہوا ہے والدین بھی بیٹے ہوئے ہیں بیٹا لیٹا ہوا ہے بیمار جب پڑا نہ تو باپ کے اندر بے قراری پیدا ہو گئی بیمار جب پڑا نہ تو ماں کے اندر بے قراری پیدا ہو گئی میں نے ایک بات کہی ہے کہ جب بیٹا قرار میں ہوتا ہے ماں باپ قرار میں آتے ہیں بیٹا بے قراری میں ہو تو ماں باپ بے قراری میں آ جاتے ہیں اللہ اوپر جب بیمار پڑ گیا ہے اس کے بعد ابو طلعہ انساری کو کہیں باہر جانا تھا اللہ کا ضرورت کے لیے آپ کو باہر جانا تھا اس کے بعد آپ نے اپنی بی بی ام سلیم سے کہا میری ماں بہنوں بڑی توجہ کے ساتھ سنے اس لیے ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو حمد کی صبر کی صبر اور حمد کا ہمالیہ پہاڑ ہے جس نے صبر کی مثال قائم کی ہے اللہ پر ایسی ہی خاتونیں ہوا کرتی ہیں اسلام کے اندر ام سلیم کو آخری سلام کر کے حضرت ابو طلعہ اپنے گھر سے نکلے بیٹا بیمار ہے بیٹا بیمار ہے کون جاتا بیٹوں کو بیمار چھوڑ کر لیکن ضرورت ہی جانا ضروری تھا ابو طلعہ انساری اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ پر اور اپنی بی بی سے کہتے ہیں بیٹے کا خیال رکھنا اللہ پر آپ نکل کر جاتے ہیں جب آپ لوڑ کر واپس آتے ہیں تو بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اللہ کو بیٹا اب دنیا میں نہیں ہے چھوڑ کر بیمار گئے تھے اب وہ بیٹا موجود نہ رہا ہے اللہ پر لوڑ کر جب واپس آئے ہیں آپ نے پہلا سوال جو کیا تھا وہ پہلا سوال یہی تھا بچہ کیسا ہے بچہ کس حال میں ہے امی سلیم نے کہا تھا اب اسے آرام ہو گیا ہے اب ایسا لگتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں آرام سے ہمیشہ ہمیشہ سوئے گا اللہ پر حضرت ابو طلح یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب اسے ایفاقہ ہو گیا ہوش میں آیا ہے اب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے بیماری کچھ حد تک ٹھیک ہو گئی ہے اس لیے جب آرام ملتا ہے تب ہی نیند آتی ہے اللہ پر حضرت امی سلیم نے کیا کیا بھی شوہر آئے نہیں ہے اپنے بیٹے کو ایک صفیب لباس کے اندر ملوظ کیا ہے ایک چرپائی پر کونے میں لٹا دیا ہے جب ابو طلح انساری گھر پہ آئے آپ سے پوچھا آپ نے کہا کہ اب آرام مل گیا ہے سو گیا ہے لگتا ہے آرام سے سوئے گا ابو طلح سمجھ جاتے ہیں کہ اب بیٹا آرام سے سوتا رہے گا اللہ حبر ابو طلح نے جب اتنی بات کہی ہے امی سلیم نے جواب دیا ہے جا کر اندر گئے ابو طلح انساری کی جو بی بی تھی انہوں نے کھانا بنایا ہے بہترین کھانا تیار گیا دستر خان پر بیٹھ گئے میاں بی بی کھانا کھانے لگے اس کے بعد رات کا وقت ہونے لگا ہے بستر لگایا دونوں میاں بی بی ایک بستر پر لیٹ کر پوری رات گزاری ہے رات کے حصے گزرنے لگے یہاں تک کے یہاں تک کے پوری رات گزر جاتی ہے صبح کے سویرہ نمودار ہونے لگا فجر کا وقت ہونے لگا ازانے ہونے لگی ہے اللہ کے نیک بندے اپنی اپنے آرام گاہوں سے اٹھنے لگے کوئی مسجدوں کی طرف جانے لگا کوئی وضو کر کے مسلح پر کھڑا ہو کر اللہ کی یاد میں لگ گیا ہے اللہ حبر اس کے بعد کیا ہوتا ہے حضرت امی سلیم اٹھی ہیں غسل کرتی ہیں حضرت ابو طلح انساری اٹھے ہیں غسل کرتے ہیں کیسے ہی غسل کیا ہے مسجد کی طرف رکھ کرتے ہیں یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں یار مسجدوں میں جب ازانے ہوتی ہیں فوراں ان کے قدم اٹھتے ہیں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اور جو ان کی گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں مسلح بچھا کر بیٹھ جایا کرتی ہیں اللہ حکر بیٹے کا انتقال ہو گیا ابھی باپ کو پتا نہیں ہے ماں کو پتا ہے وہاں نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے جب آپ ازان کی آواز سنتے ہیں آپ چھلنے لگے ہیں کہ اسے ہی آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے مسجد کے رفض امی سلیم نے کہا تھا میرے سرطاق ٹھیر جاؤ حضرت ابو طلاح ٹھیر جاتے ہیں اس کے بعد امی سلیم کہتی ہیں میرے سرطاق ایک مسئلہ تو بتا دو ایک مسئلہ بتا دو مسئلہ کیا ہے کیا پوچھنا چاہتی ہو امی سلیم نے کہا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آپ کے پاس امانت کے لیے کوئی چیز رکھتے امانت کے طور پر یہ بتا دو اگر وہ مانگنے کے لیے چیز آ جائے تو آپ انکار کریں گی یا دے دیں گے اللہ پر شہابی رسول مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی مجلسوں میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے مسئلہ وہ نہیں جانے گے تو کون جانے گا اللہ کون مصطفیٰ کے بارغاہ سے جس نے پڑا ہے شہابی رسول ابو طلاح کہتے ہیں اگر امانت رکھی جائے گی اس میں قیانت نہیں کی جائے گی اگر مانگنے والا آئے گا تو میری پیشانی پر پریشانی کے اثار نظر نہیں آئیں گے اس لیے آرام سے دے دیں گے اس کی چیز ہے وہ لے گیا ہے اللہ پر تب انہیں سلیم نے کہا تھا ایک بات سنو جو اللہ نے ہمیں اور تمہیں امانت دی تھی بیٹے کے شکل میں جو امانت میرے پاس آئی تھی جسے چھوڑ کر تم چلے گئے تھے جب نوٹ کر آئے ہو تم نے اس کا حال پہنچا ہے بیٹا دنیا میں موجود نہیں رہا ہے آخری سانس لے کر وہ دنیا سے چلا گیا ہے اللہ پر جب اتنی بات کہی ہے اس کے بعد ابو طلح نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں ہے کہا اس لیے نہیں بتایا رات نہیں گزارتے اس لیے نہیں بتایا ہے کہ آرام سے آپ سوتے نہیں اس لیے نہیں بتایا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے اللہ پر ابو طلح مصطفیٰ کی طرف جا رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آپ کے قدم پڑھنے لگے ہیں مصطفیٰ کے پیشے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد مصطفیٰ کے بازوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جو بی بی امی سلیم ہے اس کا پورا واقعہ آپ نے سنایا ہے رات میں یہ ہوا یہ ہوا ہے پوری کہانی سنائی کھانا بھی کھلایا ہے رات میں بستر پر ایک بستر میں لیٹ کر رات بھی گزاری ہے جب ہم چلنے لگے تو مجھے مسئلہ بھی یہ بات بتائی ہے اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں میرے سرکار نے ابو طلح اور آپ کی بی بی امی سلیم کے لیے ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ دن مصطفیٰ جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے نبی کے دعائیں ردنے ہی فرمائی جاتی ہیں تمام انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں یہ رب کی بارغہ بے ان کے دعائیں قبول کی جاتی ہیں اللہ اکبر امی سلیم کے وطن سے مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے ایک نئی اللہ نے نو بیٹے عطا فرمائے تھے یہ نو بیٹے صرف دنیا دار نہیں تھے یہ سب کے سب مدینے کے قرآن کے خاری تھے نارِ تقبیم نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت ذکرِ شہدائے کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے جوانوں ہم سب آخرت کے لیاریاں کریں پتہ نہیں موت میں سب آپ پر پکڑ لیا پر تمہیں جانا ہے قبرہ نبھیرہ ہے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کے لیاریوں کے توفیق اتا فرمائے میرے بولنے میں جو خطائیں ہو گئیں اسے اپنے کروں سے معاف فرمائے استغفراللہ حرفی جو رسلتے دو یا رسول اللہ آدم کے بیٹے شریس شریس کے بیٹے یہاں سیاں نو 농کے بیٹے سام سام کے بیٹے ذلاحات ذلاحات کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے ساروک ساروک کے بیٹے ناہر ناہر کے بیٹے تاروک تاروک کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائی زوی اللہ اسمائی زوی اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عبام عبام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے سلمان کے بیٹے حمیسہ حمیسہ کے بیٹے علیہ السا کے بیٹے عدود کے بیٹے اوہا کے بیٹے ادنان عدنان کے بیٹے موید موید کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاز لیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خسیمہ خسیمہ کے بیٹے کنانا کے نانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے خسیح کے بیٹے عبد المناب عبدالمنعب کے بیٹے حاشم ہے حاشم کے بیٹے عبدالمطلب ہے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہے چاند تارے ہی گیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی گیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی گیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سماء دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سماء دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے او جے صدرہ پہ پہنچے جبریل امین او جے صدرہ پہ پہنچے جبریل امین او جے صدرہ پہ پہنچے جبریل امین چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ مصطفیٰ